ترب جب آمین کہتی ہے تب موجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے دوران سجدہ ترب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز خبولت جتنا اثر رکھتی ہے سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوں کا شور جب آرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور موجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے اور یاد رکھو مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں جو اللہ کی قدرتوں نعمتوں کی چاہی نہیں کرتے تو پھر ڈگ مگانے مت دو اپنے اس یقین کو کیونکہ اسی یقین نے ہی تمہارے ہر گمان کو سچ کر دکھانا ہے ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے جہاں اللہ نے گن فرمانا ہے اور موجزوں نے ہر حج سے گزر جانا ہے کچھ بھی ختم نہیں ہوا ابھی کہانی لکھنے والے اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے پورا ہونا ہے دعاؤں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتے ہیں نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا برا پاسدار ہے اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو آزمائش تاویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رات کر دیتے ہو اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تمہ آسمانوں میں رونڈتے ہو ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کون کرتا ہے ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے اپنی محبت کی بھیگ مانگتا ہے تب آرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں اور موجزے تو بھی انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں مقدر تو کون کا کھیل ہوتے ہیں اللہ کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں دیری کے بعد سلح آتا ہے اللہ کا انکار نہیں ڈر جب دعاوں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے موجزے ہوتے ہیں توقع رکھو جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے اللہ تمہیں ناممکن ذریعوں سے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے اللہ دھور نصیب نہیں لکھتا اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے وہ اس لئے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جھڑ سکو اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تحجد تمہاری نگاہ ٹھونڈتی ہے ترب جب آمین کہتی ہے تب موجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے دوران سجدہ ترب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوں کا شور جب آرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور موجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تحجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا تحجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتے اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو اب اپنے اللہ کے موجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا اور تمہیں ایک خبر بھی نہ ہوگی تم جو کر سکتے تھے تم نے کھڑ لیا اب اللہ کی باری ہے اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے اللہ موجزوں سے پہلے دعاوں کے وسیلے بناتا ہے اور راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لئے تیار کرتا ہے تم ابھی جیس جگہ پہ ہو اس جگہ سے بزر کر ہی تمہیں وہاں تک لائے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آگیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لئے تمہارا بنانے کے لئے یہ دیر کی ہو سیلہ بنانے کے لئے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز دعجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے موجزوں کے لئے دھرکتا رہتا ہے توقل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دورانے سے علاب کیا توقل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تہکتی ہوئی آگ میں کیا توقل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا توقل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کونے میں کیا توقل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا توقل کرو جیسے آیوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا توقل کرو جیسے بی بی حاجرہ نے تبتے ہوئے سہرہ میں کیا توقل کرو جیسے ذکریہ علیہ السلام نے اپنی بی بی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا بس یقین رکھو اندھا یقین پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں کیسے آزمائشوں کے پہار ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں کیسے موجزوں کے دروازے کھلتے ہیں اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو اللہ تمہاری دعاوں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاوں پر اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں ہے کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں تو پھر اس سے بری قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے موجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں موجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاوں سے غرض ہے ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونی چاہیے لوگ پھر جو بھی کہیں جیسے اللہ تمہارے مانگنے پر شک نہیں کرتا ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاوں پر شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی تمہارے اللہ کا ایک کون کے سامنے یہ دنیا اور یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہیں اللہ کی سیوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا